ایس آئیس کے آتنکی ایراک کی رازدھانی بغداد کی اور تیجی سفڑ رہے ہیں ایراک کے سارے ایک انہیں روکھنے کی ہر سبب کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کو ایراک سے آئی لائیو سوٹ آؤٹ کے تصویریں دکھا رہے ہیں جس میں آتنک پاتی اور ایراکی سینکوں کے بیچ گولے باری ہو رہی ہیں پردک باقیوں نے ایراکی سینکوں کو تین طرف سے گھر رکھا اور دونوں طرف سے بھین کر گولے باری کی جا رہی ہے گولے باری میں ایک جوان کے پاؤں میں گولی بھی لگے لائیو سوٹ آؤٹ کی یہ تصویریں بی بی سی کے پترکارٹ نے اپنے کیمبرے پر قید کی ہے جو اس وقت آتنک پاتیوں ایراکی سینکوں کے بیچ ہو رہی اندھا کنٹ پائرنگ کو قبر کر رہا ہے تو ایراک میں کچھ دنوں سے آتنکیوں اور سینہ کے بیچ موٹ بھیڑ چل رہی ہے آتنکیوں نے کئی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا ہے اور ایک بار پھر سے یہ موٹ بھیڑ ہوئی آتنکیوں اور سینکوں کے بیچ میں اس لائیو سوٹ آؤٹ کے تصویریں بی بی سی کے ایک پترکارٹ نے اپنے کیمبرے پر قید کی تھی اس میں آتنکیوں نے ایراکی سینکوں کو تین طرف سے گھیر رکھا ہے یہ سینک آتنکیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں لائیو تصویریں ہیں یہ لائیو سوٹ آؤٹ کی ایراک سلک رہا ہے سڑکوں پر قتلیاب ہو رہا ہے کئی لوگ مارے جا رہے ہیں تو سیکڑوں اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں وہی کئی ویدیشی ناکرک بھی ایراک کے الگ الگ شہروں میں فسے ہوئے ہیں تو ویدیشی لوگ ایراک میں فسے ہیں ان میں بڑی سنکھیا میں بھارتیاں بھی ہیں زیبیڈیا کے پاس ایراک میں فسے بھارتیوں کا ایکسکلیسیف ویڈیو ہے یہ ویڈیو ایراک میں فسے شخص نے بھیجا ہے ان کا نمچی آج میں کوئی کمپری کا مالک شکل کر بھاگ کیا ان لوگ کہنا ہے کہ ایراک میں ان کے اوپر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں پرچھلے پانچ شہ مہینے سے انہیں تنخواہ تک نہیں دی گئی ایراکی کمپنیا ان لوگوں پر ظلم اٹھاتی ہیں کوئی دکھا رہا ہوں کیا رسی سے سات آنسو بندہ بھی ہزے ہوئے ہیں یہ بہت برا آلہ دیلی سانو کوٹر دیابے آجے بھی پانچ شہ بندے ہڈیو ایک ساڈیو ہسپیڈل ایڈ میڈ ہونا نہیں حالت ہوئی بہت برا آلہ کام کوٹر گھڑ پہ کام کرا رہے ہیں پانچ شہ مینے ہوگے پہ سیلری نہیں سانو بھیڑی باغ جیس سامنے ہیں دیلیو بندے نو مار رہے ہیں اب ایک بار پھر سنیے عراق کے دوسرا شہر میں فسے بھارتیوں کا درد اور فریاد اب ایک بار پھر سنیے عراق کے دوسرا شہر میں فسے بھارتیوں کا 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 دوسرا بیٹک میں موجود رہے بیٹک میں عراق کے حالات اور عراق مفضل بھارتی ناکرکوں کے مدد پر چرچہ ہوئی بھارتی ویدیش منترالے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عراق میں اقوا کیے گئے چالیس بھارتیوں میں سے ایک بھارتی ناکرک سنی چرم پنتیوں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب رہا ہے اور اب وہ دودھ آباس کے سمپرک میں ہیں ویدیش منترالے کے پر بھارتی نے کہا کہ اگوا کیے گئے سب بھی بھارتی صورت پر ہیں جب تیرو نے کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشتی کر سکتے ہیں کہ ایک بھارتی ہے وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب رہا اور بھارتی نے بھارتی دودھ آباس کے سمپرک میں ہے اوہ، یہ سب بھارتی دودھ خوش آپ رہا اس نے کہا کہ ایک نشاہد اندین کا اندین سے والا اور Lewisہ سربی 겠�تے that میں ایک دینا ایسپ تک اور حساس خود تک vitamins اندین ت creators جب میں два دیگار کہ اندین قریب رہے دیز بھارتی ریمین سیف تو اپنی ذمہ داری پر جا رہے ہیں اپنا شہادت نامہ لکھ کے جائیے کہ اگر ہم آگئے تو ٹھیک اور نہیں آئے تو ہمارا یہ آخری سفر ہے آرے بہت برا محور تھا ہم بالکل کاب گئے تھے چہرے پر ہم لوگوں کے ہوایاں اولیے پسینے بہے رہے تھے دمسولی کے بہر ہو رہا تھا دعائیں مانگتے ہوئے سب لوگ نعرے لگاتے ہوئے سب کے سب گئے ہیں گے اب وہاں تلق پہنچ گیا ہے وہ سی صورت سے آئے بھی ہنگے عراق میں جنگ چھوڑی ہے آتنکیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ الگ الگ شہروں میں بھی شر سنگھرش ہو رہا ہے آتنکی اب تک کئی لوگوں کی جان رہے چکے ہیں جبکہ سیکھڑوں لوگوں کو بندھک بنایا جانے کی بھی خبر ہے لیکن عراق سے راحت کی خبر ان کی دیشی پریباروں کے لیے آئے گئے جنکہ اپنوں کو آتنکیوں نے رہا کرتی ہے جہاں کلیام سڑکوں پر فائرنگ ہو رہی ہو آتنکی سیدھے لوگوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہو اس علاقے میں آتنکیوں کے قبضے سے کوئی زندہ واپس نہ اٹھائے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے عراق کی کرکک شہر میں گروار کو آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں نے 42 ودیشی ناغریکوں کو رہا کر دیا ان لوگوں کو آتنکیوں نے چار دن تک بندک بنا کر رکھا تھا آتنکیوں نے انہیں کرکک شہر سے قریب ٹیم کلومیٹر دور چھوڑا جہاں سے کرکک پولیس انہیں واپس لے کر آئی رہا کیے گئے ان لوگوں میں ترکی کے چار انجنئر سمیت نیپال، بانگلہ دیش اور ترکمینستان کے ناغریک ہیں رہائی کے بعد ملی راحت کے بعد ان لوگوں نے اپنی آپ ویدی سنائی اور بتایا کہ آخر ہوا کیا تھا میں سمارہ میں کام کر رہا تھا اور جب میں سمارہ سے کرکک جا رہا تھا تب ہمیں اچانک سڑک پر روکا گیا اور ہمیں چار دن تک بندھج بنا کر رکھا گیا گروار صبح آتنکی آئے اور ہم سے کہا کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں گے ریہا ہوئے ایک شخص نے بتایا کہ آتنکیوں کے کبزی میں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ہمیں مار نہ لائیں انہوں نے ہمیں چیک پوائنٹ سے اگوا کیا ہمارے سر پر بندھج تان دیا اور اپنے ساتھ لے گئے انہوں نے بیالیس لوگوں کے گروپ کا اگوا کیا جن میں چار ترکی کے جبکہ باقی نیپال ترکمینستان اور بانگلہ دیش کے ناغرک تھے ہمیں چار دن تک بندھج بنا کر رکھا گیا انہوں نے ہمیں کھانا اور پانی بھی دیا لیکن ہم اس وقت بہت ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ہمیں مار نہ دیں آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں نے بھرے ہی ان بیالیس لوگوں کو رہا کر دیا ہو لیکن ابھی بھی کئی لوگ آتنکیوں کے قبضے میں ہیں جن کی رہائی کا انتظار ہو رہا ہے کرکک سے آتنکیوں نے کچھ دن پہلے ساٹھ لوگوں کو اگوا کیا تھا جن میں ترکمینستان پاکستان بانگلہ دیش نیپال اور ترکی کے ناغرک ہیں ان لوگوں کو ہسپرنل کنسٹرکشن سائٹ سے اگوا کیا گیا دو ہفتے پہلے موسول سے ترکی کے آٹھ لوگوں کو آتنکیوں نے اگوا کیا جن میں راجنائی سینک اور بچے شامل ہیں اٹھارہ جون کو آتنکیوں نے موسول سے ہی چالیس بھارتیوں کو اگوا کیا چالیس اگوا بھارتیوں کی رہائی کو لے کر بھارت میں ان کے پریوار کی چنتائیں پڑی ہوئی ہیں ہر کوئی امید بھری نکاحوں سے سرکار کی طرف دیکھ رہا ہے اور ایشور سے پرارثنا کر رہا ہے کیونکہ اپنے بھی سلامت واپس لوٹیں بیرو ریپورت زی میلیا عراق میں شانتی بہاری اور بھارتیوں کے سکشل واپسے کے لیے دیش پہ دعائیں اور پراتھنائیں کی جا رہی ہیں آپ کو دو تصویریں دکھا رہے ہیں پہلے تصویر لکھنوں کی اور دوسری ورنسی کی لکھنوں کے بامبالے میں نباز کے دوران عراق میں شانتی بہاری اور بھارتیوں کی سرکشہ کے لیے دعا کی گئی دوسری اور عراق میں اگوا بھارتیوں کی سلامتی کے لیے بھارتی کے میادا گینستر تسنکٹ موچن حنوان جی کی پوجہ کی گئی اور حنوان چالیسہ کا ساموہک پاٹھ کیا گیا اس موقع پر دھوکو نے شپت لی کہ جب تک عیراق میں امن اور شانتی بہار نہیں ہوتی تب تک عیشور سے بارنا کی جائے عراق کے کئی شہروں پر قبضے کے بعد ہم آتنکی بگتاد کی طرف بڑھ رہے ہیں ابھی ابھی بلے خبروں کے مطابق آتنکیو دے آج بگتاد سے سٹے مقتادیا علاقے پر حملہ کیا جہاں آتنکیو نے تیس لوگوں کے عطیہ کر لی آتنکیو نے یہ حملہ شکرہ صبح کیا حالانکہ بعد میں مقتادیا قصبے پر دوبارہ سینہ نے نینترن خاصل کر دیا یہاں آتنکیو نے دیالہ پراند کی رازتانی باقوبہ پر داخل ہونے کی بھی کوشش کی خبر ہے کہ اس وقت آتنکیو اور سینہ کے بیچ بیجی تیل رفائنٹی اور تل افر ہوای اٹھے پر قبضے کو لے کر بھیشوں لالائی جواری ہے عراق میں سب سے بڑی تیل رفائنٹی بیجی کو پر دوستوں نے گیر بکا ہے آتنکیو کے دعویٰ ہیں کہ انہوں نے تل افر ہوای اٹھے کے ادھکان شصے پر قبضہ کر دیا سیریا کے ہمارے شہر میں زبردست کار بم دھماکے میں چھوٹیس لوگوں کی موت ہو گئے جبکہ پچاس لوگ زخمی ہوئے وہیں دھماکے میں مرتے والوں کے سنکھیا بڑھنے کی آکشن کا جلدہ گیا سیریا کی سرکاری نیوج ایجنسی سرہ نے اس دھماکے کے لیے ویتروحیوں کو ذمہتار دھرایا ایراد میں ان دنوں ساتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس نے آتنک مچا رکھا ہے بانا جانا ہے کہ سیریائی ویتروحیوں کو بھی یہ آتنکی سنگٹھن مدد کرتا ہے اس لیے میں سال دو ہزار کیارہ سے راجپتی بشر الاسد کی ستہ کا فرود ہو رہا ہے تین سال سہ جاری گرین جد میں اب تک ایک لاکھ ساٹھ ہزار ٹوک جان گوا چکے ہیں جبکہ قریب ایک کرو ٹوک وستا پیتے ہوئے ہیں پاکستان کے اتری وجلستان میں آتنکیوں کے خیراب جاری سنگٹھن کے بعد ہزاروں کی سنگٹھن میں لوگ وہاں سے سورک شٹھکانوں کے طرف بھاگ رہے ہیں ویتے ایک ہفتے میں قریب ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اپنا گھر چھوٹنے پر مجبور ہوئے ہیں ویترہ پیتوں کے لیے بنایا گئے کیمپوں میں ورستہ کا عالم ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ تو کھانے پھینے کی کوئی ورستہ ہے نہ ہی بجھتی سپلائی مل رہی ہے وہیں پاکستانی سیڈا کا کہنا ہے کہ رویوار سے اب تک ہوئے آپریشن اور ہوای حملوں میں ڈیر سو سے زیادہ آتنکی مارے گئے ہیں ویترہی بات نے دھمکی دیئے کہ وہ جلد ہی بڑا دھماکہ کرے گا جس کے بعد پورے پاکستان میں سورک شاکڑ ہی کرتی جائے گی اور اب بات اس سنگٹ کی جو دنیا کے لاکھوں لوگوں کے لیے بڑا سنگٹ ہونے والا ہے دراصل آج ویشو شرنارتی دیوست یعنی کے ورلٹ ریفیوزی ٹے اور اس موقع پر آج سنگٹ راستر شرنارتی ایجنسی کے ریپورٹ چوکانے والی ہے ریپورٹ کے مطابق سال 2013 میں پوری دلیا میں پانچ کروڑ سے زیادہ لوگ ید یا اتیا چار کی وجہ سے وستھاپت ہوئے ہیں اور دوسرے ویشوید کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اتنی بڑی سنگٹ کیا میں لوگ وستھاپت ہوئے ہیں ایک گھر صرف گھر نہیں ہوتا بلکہ گھر کے ساتھ تمام سپنے آشائیں اور امیدیں بھی جڑی ہوتی ہیں لیکن جب آتنک اتیا چار اور جنگ روز مرہ کی بات ہو جائے تو انسان کو کھلے آسمان کے نیچے بھی رات گزارنا منظور ہوتا ہے سال 2013 میں دنیا میں ایسا ایک یا دو نہیں بلکہ پانچ کروڑ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوا ان لوگوں کے پاس گھر تو تھا لیکن حالات نے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ورڈ ریفیوزی ڈے یعنی ویشو شرنہارتی دیوست پر آئی سنگتراش شرنہارتی ایجنسی کی ریپورٹ ایسے ہی چاوکانے والے آنکڑوں کے ساتھ سامنے آئی ہے ریپورٹ کے مطابق سال 2013 میں الگ الگ دیشوں میں ید اور اتیاچار کی وجہ سے اپنا دیش چھوڑ کر بھاگنے والوں اور شرنہارتی کیمپوں میں رہنے والوں کی سنکھیا پانچ کروڑ سے زیادہ پہنچ گئی ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دوسرے وشیو ادھے کے بعد پہلی بار اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کو ایسے مشکل حالاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سنگتراش شرنہارتی ایجنسی کے مطابق سال 2013 میں پانچ کروڑ دس لاک لوگ وستاپک ہوئے جبکہ سال 2012 میں یہ سنکھیا اور آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کے خوف کی وجہ سے اب تک قریب دس لاک لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے جبکہ ایرہ کے دوسرے سب سے بڑے شہر موصول سے ایک ہفتے میں قریب پانچ لاک لوگ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں وہیں تین سال سے گرہید کی مارچے رہے سیریا میں بھی حالات بس سے بطر ہو چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق مارچ 2011 میں شروع ہوئے گرہید کے بعد اب تک پچیس لاک لوگ سیریا چھوڑ چکے ہیں جبکہ پینسٹ لاک لوگ سیریا کے اندر ہی وستاپیتوں جیسا جیون بیتا رہے ہیں آتنک اور گرہید سے گھرے دوسرے دیشوں کی بات کریں تو افغانستان میں قریب چھتیس لاک سودان میں پچیس لاک سوماریا میں چوبیس لاک پاکستان میں نولاک اور کولمبیا میں قریب اٹھاون لاک لوگوں نے یا تو دیش چھوڑ دیا یا پھر اپنے ہی گھر میں انہیں دوسری جگہ جانے کو مجبور ہونا پڑا ہے بیرو ریپورٹ زیمین عراق بجاری سنکٹ سے بھارت میں مہنگائی بڑھنا تھے جانکوروں کا کہنا ہے کہ تیل کتابیں پڑھوتری انہیں سے ضروری چیزوں پر اثر پڑے گا اور قیمتوں میں اچھا رہا ہے آلانکہ پیٹولیر مدلی کا دعویٰ ہے کہ عراق سے ملنے والے تیل کا 45 فیصدی امپورٹ ہو چکا ہے اور بسرا سے ابھی بھی تیل لیا جا رہا ہے عراق میں جاری تناؤ کا اثر آنے والے دنوں میں بھارت پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ عراق سنکٹ کا اثر اگلے کچھ دنوں میں بھارت کے ساتھ ساتھ آپ کی اور ہماری جیب پر بھی پڑھنا شروع ہو جائے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ عراق میں تناؤ سے کچھ تیل کی قیمتوں میں جو اچھا لائیا ہے اس کا اثر بھارت میں پیٹول اور ڈیزل کے داموں پر بھی پڑے گا عراق میں کرایسز کی وجہ سے یہاں پہ فوڈ انفلیشن یا ادروائز انفلیشن بڑھ سکتی ہے کیونکہ اگر عراق میں کرایسز انٹینسیفائی ہوتا ہے کروڈ آئل کی پرائسز اور بڑھیں گے آلیڈی کروڈ آئل کی پرائسز بڑھ چکی ہیں امریکن ڈالر کی پرائسز بڑھ چکی ہیں کروڈ آئل کی پرائسز بڑھیں گی تو اس کا ایمپیکٹ یہاں ڈیزل کی پرائسز پڑے گا جانکاروں کا ماننا ہے کہ کچھا تیل مہنگا ہو جانے سے تیل کمپنیوں کا گھاٹا بڑھ سکتا ہے اس کی وجہ سے پیٹول کی قیمتوں میں بڑھاتری ہو سکتی ہے اور مہنگائی بھی بڑھ سکتی ہے کچھے تیل کا آیات مہنگا ہونے سے چالو کھاتے کا گھاٹا بھی بڑھ جائے گا ظاہر ہے چالو کھاتا گھاٹا بڑھنے سے ڈالر کی مقابلے روپے پر دباؤ بڑھے گا پچھتتر سے اسی پیزدی اپنے کروڈ آئل کی جلورت کو ایمپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنا پروڈکشن بڑھانا چاہیے اور یہی پریاز کرنا چاہیے کہ ہم اور دیشوں میں جا کے ہماری کپنیاں آئل کی خوز کریں تو اب بھارت کو ایسا کرنا ہوگا کہ ایران سے زیادہ بڑھانا پڑے گا ایدھر پور پیٹرولی منتری اور کانگریس نیتا مانی شنکر ایئر کا کہنا ہے کہ ایراک سنکٹ کی وجہ سے کروڈ آئل کے دام بڑھیں گے اور کروڈ آئل کا دام بڑھے گا تو پیٹرول کے دام بھی بڑھنا تیہے ایراک کے دکشن شیطر میں یہ لڑائی نہیں چل رہے یہ جنگ نہیں چل رہا ہے اور وہیں سے ہمیں تیل ملتا ہے تو تھوڑے بہت کم تو ہوگا ایراک سے لیکن اس کو پورا کرنے میں کوئی خاص دکت نہیں ہونی چاہیے دام حالان کی بڑھنے والے ہیں حالان کی پیٹرولی منتری دھرمیندر پردھان نے ایراک سنکٹ کی وجہ سے تیل کی کمی نہیں ہونے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ ایراک سے ملنے والے تیل کا 45 فیزدی تیل مل چکا ہے اور ایراک کے بسرہ سے ابھی بھی تیل لیا جا رہا ہے کوئی اس کے لئے بہت چنٹا جنگ وشہ ہے اس میں کوئی شبہبک ایک گھبرہات پیدا ہوئی ہے لیکن ہم نے جو سمیخشا کیا ہے ہماری بیباہ کی ادھیکاریوں نے اور واقعی جو جانکار لوگوں سے ہم نے سمیخشا کیا ہے اس میں سے اس کو لے کے کوئی بہت بڑی گھبرہات کی بات نہیں ہونی چاہیے سافے کی ایراک میں سنکٹ کا اثر سیدھے سیدھے آم آدمی کی جے پر ایسے میں اگر سرکار نے جلد ہی کوئی ویکلپک انتظام نہیں کیے تو اس کا اثر بھارت میں دیکھنا شروع ہو جائے گا ویری ریپورٹ زی میڈیا جلد حاضر ہوتے ہیں کچھ اور خبروں کے ساتھ جہاں جنو ایک سنسکار ہے جہاں مرتو ایک اتصو ہے جہاں دیوتا بھی نتمستک رہتے ہیں جہاں جیون کی چار پرشارتوں کے ایک ساتھ درشن ہوتے ہیں جہاں وصدہیو کٹمکم کڑپن کی مستی کے ساتھ جیون جینے کی ادبھت کلا جس کی وراثت ہے یہ بنارس ہے یہاں جیون کو سنگھرش نہیں آنند مانا جاتا ہے یہاں کے کڑکڑ میں بسا الہرپن اسے خاص بناتا ہے اور دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کو بھی سموہ ہی کرنے کا ماددہ رکھتا ہے یہ بنارس ہے مسخراپن یہاں پریادت نہیں خوبی مانے جاتی ہے یہاں نکڑ گلی چوراہوں پر بے بات کی بحثوں میں بھی سار تھکتہ نظر آتی ہے یہاں جو کچھ بھی دیکھتا ہے بس وہی ہوتا ہے نہ اسے کم نہ اسے زیادہ شاید اسی لیے یہ بنارس ہے